محمد سید القومین واسقلین والفاری فین من عربی ومن آجامی محمد سید القومین واسقلین لیکن کچھ باتیں میں آپ سے آغاز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں آخر کار سکسسفل ہو ہی جاتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرنے والے کسی بھی رکاوٹ کا شکار نہیں ہوتے اور اگر مثال کے طور پر اندے سہرہ جو لوگ محنت کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت محنت کش طبقہ ہے لیکن وہ عمرہ میں کبھی اپنا شمار نہیں کروا پاتا لیکن کم از کم خوددار تو ہوتا ہے وہ طبقہ جو محنت کرتا ہے اپنی ضروریات زندگی اپنی محنت سے حاصل کر لیتا ہے اسے کبھی کسی کی محتاجی نہیں ہوتی محنت کرنے والا اپنی خودداری کو اپنے معاملات کو الحمدللہ اپنی محنت کے ذریعے ہی حاصل کرتا ہے اور قرب خداوندی کا بھی ظاہر ہے اس کو حصول ہے کیونکہ وہ اگر مستقل محنت کر رہا ہے تو اللہ کی نظر میں بھی اس کی عظمت ہے اللہ کی نظر میں بھی اس کا وقار ہے وہ لوگ جو مسلسل محنت کرتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ وہ ریاستیں جنہوں نے مسلسل محنت کی دنیا کی سکسیسفل ترین اسٹیٹس میں ان کا شمار ہوا اور اس کے لیے سب سے بڑا رول موڈل ہمارے پاس آج چائنہ کا ہے کہ کھلونے بنانے والا یہ ملک آج محنت کرتے 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 دنیا کے الحمدللہ رئیس ترین اور ایکانومکل پاورفل ترین اسٹیٹس میں اپنا شمار رکھتا ہے سولہ سولہ ٹھارہ ٹھارہ گھنڈے گھنٹے لوگ وہاں پر محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور مستقل وہاں پر جو ہے محنت کے نتائج آپ نے دیکھ لیے اور آج بھی محنت کرنے والے مسلسل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سروسجود بھی رہے اور محنت بھی کریں یہ تو سونے پر سوا آگا ہے لیکن جو بھی محنت کرتا ہے اغیار میں ہو یا اپنوں میں ہو کسی بھی رنگ و نسل کا آدمی ہو اسے کیا نتائج اخذ ہوتے ہیں محنت کرنے والوں کے بارے میں محنت کی عظمت اہمیت اور امپورٹنس کے بارے میں کیا کلام ملتا ہے جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا اور جو آپ نے ابتدا میں کہا کہ محنت کی جو عظمت ہے اس کے جو نتائج ہیں دنیا میں کس طرح برامت ہوتے ہیں مجھے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منجدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے یعنی اس میں یہ بات باقاعدہ سمجھائی گئی ہے کہ کسی بھی کام کے لیے مقصد کے لیے کسی بھی نتیجے کے لیے سب سے پہلے انسان کی ایفرٹس ہونے چاہیے اگر وہ نہیں ہیں تو بندہ ساری رات دعا کرتا رہے عبادت کرتا رہے ریاضت کرتا رہے لیکن اس کام کو کرنے کی کوشش نہ کرے تو پھر وہ پھر اس کے نتیجے کو بھی نہیں حاصل کرتا لیکن اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے تو ایک بار ناکام ہوگا دو بار ناکام ہوگا لیکن اس کی محنت بلاخر رنگ ضرور لائے گی اس کو نتیجہ ضرور دے گی دنیا میں آپ جتنی تعمیر دیکھ رہے ہیں دنیا میں آپ جتنی ترقی دیکھ رہے ہیں یہ بیٹھے بٹھائے نہیں ہوئی ہے یہ ساری تعمیرات کے پیچھے میمار اور محنت کشوں کا خون پسینہ شامل ہے باقاعدہ موجود ہے بہنت ہے بلکل صحیح بلکل صحیح فی زمان اگر آپ دیکھیں گے تو ایک تو سنتین کلاب پھر دوسرا سائنس ٹیکنالوجی پھر خاص طور پر آٹو میٹرک سسٹم جو آ چکا ہے ریولیشن ناوی ایجاد ہو چکی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ مطلب ہر چیز میں کوئی آٹو پہ ڈال دیا جا اور خود با خود ہوتا رہے حالانکہ آپ بلیف کریں کہ جتنی ترقیان اور ایجادات ہوئی ہیں ان کے پیچھے بنیادی طور پر جو مقصد تھا کہ انسان کی زندگی کا اندازہ لگایا بہت کم ہے جبکہ اس کے مقاصد اس کے ایم اور اس کے جو بھی گولز ہیں وہ بہت زیادہ وسیع ہیں اس کے لیے عمر بہت کم ہے اس کے لیے تو اس کے لیے ضرورت پڑی تھی کہ تھوڑی سی تیزی پیدا کی جائے جس کام کو کرنے میں ہمیں اگر طویل عرصہ لگتا ہے تو وہ کلیل عرصے میں تیپ آئے تو یہ ترقیوں کی دراصل بنیاد یہ تھی نہ کہ ہڑ حرام بنانا لیکن آج ہم ٹیکنالوجی کو صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں ریلیکس مل جائے ہمیں محنت نہ کرنی پڑے یقین کریں جو کون محنت سے پیچھے ہڑ جاتی ہے نہ تو وہ پھل اور نتائج کو حاصل کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ جس نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کچھ بھی کھاتے ہو اس میں سب سے بہتر غزہ وہ ہے جو تم اپنی ہاتھ سے محنت کر کے حاصل کرو یعنی بہت سارے تمہارے پاس جو ہے وہ نعمتیں موجود ہیں لیکن حضور نے فرمایا اس نعمت میں سے سب سے زیادہ لذیذ وہ ہوگی اور سب سے زیادہ بہتر وہ ہوگی جیسے تم محنت سے حاصل کرو جو چیز محنت سے حاصل کی جاتی ہے اس کی انسان کے دل میں بھی اس کی اہمیت اور عظمت ہوتی کہتے ہیں نا ایزی کم ایزی گو مال مفد دلے بے رہے دلے بے رہے اس کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے صحیح کہہ رہا اور حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر لذت اور اس کے اندر جو ہے وہ فضیلت بھی نہیں پائی جاتی لذت یا فضیلت یا اہمیت اگر پائی جاتی ہے تو وہ محنت سے کہ انسان کسی چیز کو جب محنت کر کے اپنے ایفرٹ سے اچیف کرتا ہے تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ فضیلتیں برکتیں اور اس کے اندر جو لذتیں پیدا کرتا ہے وہ کسی اور میں نہیں اور اسپیشلی وہ بندہ قدر کرتا ہے اس نعمت کی کیونکہ اس نے محنت کر کے پائی آپ دیکھیں نا اسلام ایک مذہب ہے جو ہمیں مطلب طریقہ بندگی سکھاتا ہے کس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے وہی مذہب کہتا ہے کہ تم پر روزی حاصل کرنا رزق حلال حاصل کرنا فرض ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رزق حلال کی تلاش دیگر فرائز کے بعد ایک فریضہ ہے یعنی جس طرح نماز ایک فرض ہے روزہ ایک فرض ہے دیگر جو فرائز ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ایک فریضہ ہے یعنی محنت کو فرض کے درجے میں رکھا اس سے آپ محنت کی ڈگنیٹی یا اس کی امپورٹنس اسلام میں سمجھ سکتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ باقاعدہ قصب حلال کرے اس کی لئے کوشش کرے ایفرٹس کرے حتیٰ ہے حتیٰ کہ کوئی سرمایہ دار اور مالدار اور دولت مند اور صاحب سروت ہو تو وہ بھی دولت مند ایسے نہیں بنتا ہے غلب دولت مند بننے کے لئے بھی اگر آپ ماضی میں جا کے تو جن لوگوں نے دولت کو جمع کیا اس کے پیچھے ان کی بڑی محنتیں تھی بڑی کاوشیں تھی بڑی کوششیں تھی انہیں مسلسل رد کیا جاتا رہا مگر وہ محنت سے پیچھے نہیں اٹھا اور تھک ہار کے فیلیر 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 اور دین سکسس کیونکہ نون سٹاپ ایفرٹ تھی اور اگر محنت نہ ہو تو ورثے میں کارون کا خزانہ بھی مل جائے نہ وہ خرچ ہو جائے بلکل صحیح کیا جملہ ہے ہم صاحب بلکل صحیح کا آپ نے بلکل صحیح اچھا مصر صاحب ایک بات اور بتائیں محنت کی امپورٹنس ان ویلیو پہ تم بات کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سوسائٹی میں اتر کے بھی بتا رہے ہیں اسلامیک پوئنٹ اف یو بھی ہو جا کر فرما رہے ہیں جی بتا رہے ہیں محنت کش جو ہوتا ہے محنت کش برسویل تذکرہ آیا محنت کش کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی کر رہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کشوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا کیا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اسلامیک پوئنٹ اف یو صدرہ محنت کش کو بھی ہے ایک صحابی رسول ہے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ صحابی رسول حضور علیہ السلام سے انہوں نے ایک مرتبہ مصافحہ کیا حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں میں سختی محسوس کی تو اس کا سبب پوچھا کہ یہ ہاتھوں میں اتنی سختی کیوں ہے صحیح صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ چونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کفالت کا ذمہ میرے اوپر ہے تو میں محنت کرتا ہوں اپنے باغ میں جو ہے وہ گدال چلاتا ہوں محنت کرتا ہوں اس لیے میرے ہاتھوں میں سختی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول حضرت سعید بن معاذ کے ہاتھوں کو چوم لیا اللہ اکبر اور فرمائیں کہ یہ ہاتھ اللہ کو بھی پسند ہے اللہ اکبر یہ آپ دیکھیں محنت کش کی عظمت دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اللہ اکبر بڑے بڑے مالدار بھی آتے تھے صاحب سروت صحابہ بھی تھے لیکن حضور علیہ السلام نے محنت کی عظمت اور محنت کش کی عظمت کو کس طرح اجاگر کیا بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص اس حال میں شام کرتا ہے کہ وہ تھک کے چور ہو چکا ہو محنت کر کر کے ٹھیک ہے تو فرمایا کہ اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جیسے خضا میں پتے درخ سے جڑتے ہیں یہ محنت کش کی عظمت ہے صبح نکلا محنت کے لئے شام آیا اب ہم جو مطلب ہمارے پاس جو کرنسی ہے اس میں ہم ایک پڑھتے ہیں حدیث شریف حصول رزق حلال عبادت ہے یعنی کہ وہ دن پر عبادت میں مصروف رہا شام کو لٹا تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے درخ سے پتے ہیں اس لئے بعض اوقات لوگ آر محسوس کرتے ہیں شرم محسوس کرتے ہیں محنت کرنے میں یہ حدیث آپ سن کے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک محنت کش کو تو مطلب اپنے اوپر ناز ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے محنت کرنے والے کے ہاتھ چوم لیے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کسی طرح بھی محنت کرنا جو لوگ اپنے اولاد کے لئے اہل و عیال کے لئے گھر بار کے لئے روزی میں مصروف رہتے ہیں تلاش رزق میں مصروف رہتے ہیں تو یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے یہ بہتر ہے اس سے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے ہاتھ پھیلائے موسیقی صاحب ایک بریک ہے اور آپ کی بات پر مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو کا ایک فرمان ایک قول یاد آگیا فرماتے ہیں کہ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بدر جہا بہتر ہے ایک بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات بلگم بیک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور گفتگو جاری تھی محنت کشوں پر مفتی محمد عامر صاحب بتا رہے تھے کہ محنت کشوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا عزت عطا کی کیسا وقار عطا کی اور فرمایا کہ اللہ بھی محنت کشوں کو پسند فرماتا ہے ہم اسی پر بات کر رہے تھے مفتی صاحب ویسے تو آپ یہ کنٹینیو رکھیں لیکن آج کے معاشرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب پوری پوری ٹیم محنت کرتی ہے اہم ترین جو ہے ڈیزگنیشنز پر لوگ ہوتے ہیں نون سٹاپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اور نتائج اخذ کر کے دے رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی لیڈنگ ایبلیٹیز جن میں نہیں بھی ہوتی لیکن چونکہ وہ ایسے عدے پر فائز ہوتے ہیں اور آ کر اس ساری محنت کا جو ہے وہ کریڈٹ لے لیتے ہیں محنت کش جو ہوتا ہے اس کے دل پر بہت شدید یہ بات کلفت گزرتی ہے لیکن مفتی صاحب کیا کہتا ہے اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے ایسے محنت کشوں کی جو بیچارے مسلسل محنت کرتے ہیں نتیجے اخذ کر کے دیتے ہیں لیکن کریڈٹ جو ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے کریڈٹ کوئی اور لے لیتا ہے اس کا اصل میں میں آپ کو ذکر کروں ایک بات کہ محنت کش کی ایک جو شان ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو کریڈٹ سے کوئی غرض بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کا کریڈٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ محنت کش ہے وہ جہاں جائے گا اس کی اہمیت ہے اگر کوئی شخص کریڈٹ لیتا ہے تو کس کے بیعاف پہ لیتا ہے محنت کشوں کے بیعاف پہ لیتا ہے جناب اگر محنت کش نہ ہوں تو وہ کریڈٹ کا سی لیتا ہے تو کوئی کریڈٹ بھی کہاں سے لے گا تو لہٰذا محنت کش جو ہے نا اس کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ کہ وہ محنت کش ہے باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے ایسے محنت کشوں کے لیے جو کسی کے ماتحت کام کرتے ہوں بڑی تاقیدیں فرمائیے مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ کوئی شخص محنت کرتا ہے محنت سے کوئی چیز پروڈیوس کرتا ہے کوئی کھیتی ہے اگر کسی کے انڈر میں کوئی کسان کام کرتا ہے تو حضور نے فرمایا جو عجرت ہے وہ تو ہے لیکن اس میں سے اس کی محنت جس نے کی ہے کچھ حصہ اس کو بھی دو آپ سمجھیں ایک کریڈٹ کی جو آپ نے بات کی کہ اس کو اس کی عجرت دی جا رہی ہے لیکن ایک شخص نے محنت کی ہے جو چیز پروڈیوس کی ہے اس کو پیش کیا جائے اس میں سے پھر فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور فرمایا جو اپنے ملازم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسک میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور فرمایا کہ محنت کشوں سے اتنا کام لو جتنی وہ استطاعت رکھتے ہیں ان کی طاقت سے بڑھ کے کام نہ لو ان کو اچھے الفاظ اور لقب سے پکارو بلکہ حدیث شریف میں یعنی اپیشیٹ کرو حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے حضور علیہ السلام کا اپنا رویہ اور حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم کی کہ ابے اوئے میرے ملازم نہ کہو بلکہ کہو سیدی سیدی کہو ملازم کو کیا بات ہے مفصد یہ حدیث میں آیا ہے لگے جو مزدور شاہ ایسا نہ دھن نہ ذر سربراہ ایسا وہی تو سلطان بحر و بر ہے میرا پیمبر عظیم تر کیا بات ایک کال ہے ان کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم سلام جناب اسلام علیکم والیکم سلام جی جناب جناب میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ وضو کے بغیر ہم تسبیح کو آتھ میں اٹھا کے یا اس کے اوپر درود شریف بغیرہ پڑھ سکتے ہیں آپ کا سوال یہ ہے کہ وضو کے بغیر اس کو اٹھا کے درود شریف پڑھ سکتے ہیں تسبیح جو تسبیح پڑھ سکتے ہیں تسبیح تسبیح کو اٹھا کر بغیر وضو تسبیح کو اٹھا کر ہم درود شریف بغیرہ پڑھ سکتے ہیں ایک ہے یہ سوال ہے سر دوسرا دوسرا جی دوسرا موبائل کے اوپر ابھی موبائل میں سورہ ملک ہے اور سورائے تو کیا ہم وضو کے بغیر سورہ ملک سن سکتے ہیں وضو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ مفتی صاحب اس کا آپ کو جواب دیتے ہیں جی مفتی صاحب آپ نے فرمایا سیدی جہاں صاحب یہ ایک مطلب سننے میں کیسا لگتا ہے کہ ایک آقا اپنے غلام کو کہتا ہے سیدی مطلب بہت سیمپلائی کو کہتا ہے تو حضور نے سختی سے منع کیا کہ کوئی اپنے غلام کو اپنے ملازم کو غلام نہ کہے یا عبدی نہ کہے یہ حضور نے فرماتے ہیں سیدی کہے تو اس سے محنت کی بھی عظمت اجاگر ہو رہی ہے محنت کشکی بھی عظمت اجاگر ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا برطاؤ کرنا چاہیے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے آپ دیکھیں نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو ان کی مزدوری پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دے دی جائے بلکل قبلہ ان تجیفر ارقو ہو اس سے قبل کہ ان کا پسینہ خوشک ہو آپ نے ابھی ایک کنٹری کی بات کی ان کی پولیسی یہ ہے اس کنٹری کی کہ وہ لیبر کے جتنے بھی حقوق ہیں جتنے بھی حقوق ہیں یعنی وہ اگر ایک سیکنڈ بھی ایکسٹرا کام کرتے ہیں تو اس کی عجرت دی جاتی ہے بلکل بلکل دی جاتی ہے اور باقاعدہ مزدوروں کی وہاں پر جو قدر ہے یہ وجہ ہے کہ مزدوروں کی قدر کی تو وہ ملک کہاں پہنچ گیا سر اوارڈز ریوارڈز مزدوروں کی جاپان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے بلکل کہا جاتا ہے جو ہے وہ اس کو وقت سے پہلے دے دی جائے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ان کی قدر کی جائے جناب کیونکہ یہ مزدور اور محنت کشی ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا ترقی کر رہی ہے تعمیر ہو رہی ہے یہ جو ساری آپ ترقی دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے پسینہ کون بات ہے بلکل جتنے بھی ریولویشنز ہیں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں ان کے پیچھے محنت ہے ہر ایک کے گھر میں اناج موجود ہے جناب لیکن آپ کو بتائیے اناج اگاتا کون ہے آتا کان سے یہ محنت کشی ہے نا کسان اس کے پیچھے صحیح بات ہے بلکل صحیح تو ہم سوچیں کہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں کیا ہے بلکل صحیح اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ کسان محنت نہ کرتے تو یہ اناج جو آج ہمارے یہاں پہ منڈیوں میں موجود ہے گھروں میں زخیرہ موجود ہے اور پورے پورے مہینے کا راشن جو ہے وہ ہمارے لئے پہلے سے دستیاب ہے اگر یہ محنت نہ کرے تو ہمارے لئے یہ اناج کیسے دستیاب ہو کیسے دستیاب ہو تو یہ محنت کشوں کا ہی بلکل ٹھیک موسیٰ صاحب ایک کالر کو شامل کروں گا جی ہے السلام علیکم وآلیکم جناب مجھا میں نے پوچھنا تھا کہ ایک شوہر نے ابنی بی بی کو متائر سمجھا رہا تھا اور متائر سمجھا رہا تھا سورہ ماعون کی آخری آیت کے حوالے سے سورہ ماعون ٹھیک ہے اور وہ یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے خرابی کا بیان کیا ہے جو لوگ مانگے کی چیز بردتنے کے لئے نہیں دیتے کسی کو کونسی چیز مانگے کی چیز مانگے کی چیز بردتنے کی چیز کسی کو مانگنے پر نہیں دیتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بی بی نے آگے سے ایک عجت قائم تھی جی اس نے کہا کہ ہم بھلے اس کے استعمال سے بیٹھے رہیں تھی ہم کس پہ بیٹھے رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم اس کے استعمال سے چاہے بیٹھے رہے اگلے کو دے دیں تھی اچھا 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 صحیح کیا یہ اس کو جائز ہے اس کا یہ کہنا کیا اس کو اس کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب اس کا جواب بھی دیں گا اور اکثر خواتین ایسا کرتی بھی ہیں بلکہ صحیح آپ نے مطلب صرف آپ کے ساتھ نہیں اکثر خواتین حجت قائم کرتی ہیں جی مفتی صاحب ہم سوالات کی طرف بھی آئیں گے لیکن مفتی صاحب نتیجہ محنت کش کو اچھا میں ایک بات ذکر کروں ہم محنت کی جب بات کرتے ہیں تو صرف تجارات اور معیشت کے کانٹیکس میں ہی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ محنت جو ہے نا ہر ایک کی اس کے اپنے صلاحیتوں کے اعتبار سے ہوتی ہے حالانکہ ذہنی طور پہ بھی لوگ اپنی قابلیت اور صلاحیت کا جو استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی محنت ہے ذہنی محنت اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اسلاف کو دیکھیں حصول علم کے لیے کتنی محنت کرتے تھے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کتنی محنت کرتے تھے دنیا کے اندر مختلف شعبوں کے اندر مطلب ایک سائنٹسٹ ہو گیا تو وہ ایک ملازم نہیں تھا وہ سائنٹسٹ تھا اس نے اپنی تحقیق ریسرچ دن رات ایک کیے کہا جاتا ہے ایک صوفی اور ایک سائنٹسٹ یہ گوشہ نشین ہوتے ہیں ظاہر ایک سوی ہوتی ہے نا مسلسل غور و فکر مسلسل غور و فکر ہر شعبہ محنت طلب کرتا ہے ہم اس کو صرف تجارت کی حد تک اور ایک خاص پوائنٹ آف یو سے لیتے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھو کہ علم کے اندر جتنا پہلے تنوہ تھا اور جتنا علم کے لیے تڑپ تھی اور علم کی جتنی شاخیں پہلے پھیلی ہوئی تھی اور علم کے اندر جتنی گہرائی اور گیرائی پائی جاتی تھی یعنی آٹھ آٹھ سو آزار آزار سال گزر گئے ان کی کتاب اور ان کی علمیت اس سے لوگ آج بھی فیضیاب ہو رہے تو آخر انہوں نے کچھ اس کے پیچھے ارکریزی کی تھی نا صحیح بات ہے اپنی جوتیاں کسی تھی نا انہوں نے کوئی محنت کی تھی نا آج آپ کو وہ محنت نظر نہیں آئے گی بالکل صحیح اور انتشار والے دور میں بھی ان کی کتابوں پر کتنے ذہن اور کتنی مختلف افکار آج متفق ہیں کیونکہ ان کی محنت ہے انہوں نے ایک ایسا درمیانہ اور متدل راستہ نکالا کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے الحمدللہ اپنایا اور فالو کیا ظاہرہ محنت اس کا ریزلٹ اچھا ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا سوال ہے صحب رکھ برا ہوں فیصلہ بات ہے سوال کیا ہے بھائی کا سوال جی پوچھنا تھا کہ پریکٹر ہوتا ہے نا جی کھیتی باری کرنے کے لیے جی جی ہم اپنے کھیتوں میں چلاتے ہیں لوگوں کے بھی چلاتے ہیں کھیتوں میں ان سے پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ مالے تیجارت میں آئے گا اگر مالے تیجارت میں آئے گا تو کتنا بنے گا صاحب کیسے ہم دکاتے ہیں آپ نے یہ بتایا ہم جو ٹریکٹر چلاتے ہیں ہاں جی تو پیسے کس چیز میں لیکنے لوگوں کے جو بھائی کرتے ہیں لوگوں کے کھیتوں کی اپنے علاوہ اپنے علاوہ جن لوگوں کے کھیتوں میں آپ چلاتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں اچھا جا پیسے لیتے ہیں نا مالے تجارت میں آئے گا وہ پیسہ مالے تجارت میں آئے گا یہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ سے ریلیٹڈ کرائیٹیریا کو مفتی صاحب اپریشیٹ کر رہے تھے جو لوگ کھیتوں میں محنت کرتے ہیں آج زیادہ محنت کا موضوع ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم سلمان بے تین سوالوں میں سوال یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں عربی میں بھی پڑھے ہوتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی محنت کرتا ہے اپنے گھر والوں کی آرام اور سائش کا خیال رکھتا ہے لیکن اللہ کی رضا اس کے پیش نظر نہ ہو تو کیا ایسی محنت عجر و ثواب ملتا ہے اور لاسٹ پرسٹن میرا یہ ہے کہ اگر کوئی دنیاوی ترقی کے لیے محنت کرتا ہے لیکن اس کو کوئی رضا سامنے اٹھے نہیں ملتے ہیں توکہ وہ اس سے جس ہاتھ ہو کر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ایسا کرنا کیسا ہے اگر اس کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو یاد ہوگا ابھی مستقل جو ہم بات کر رہے تھے اس میں میں فیلئر 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 یہ بتا رہا تھا لیکن جو لوگ فیلئر سے پیچھے مایوس ہو کے نہ ہٹے اور وہ لوگ ہی کامیابی کے کامیابی سے ہم کنار ہوئے اور دنیا نے آج ان کی کامیابی کی مثالیں دی ہیں اور رول موڈل بن گئے لیکن جو فیلئر کو دیکھ کر پیچھے ہٹے وہ ظاہر ہے انہوں نے تیر گئے اور اندیرہ بارل ایک بریک ہائل ہو رہی ہے بریک کے بعد انشاءاللہ مفتی محمد حامد صاحب سے جو بات میں نے کی ہے اس کا شوٹلی نتیجہ لیتے ہوئے اس سوالات کے جو بات کی طرف جاؤں گا ایک وقت کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تفیم المسائل میں محنت کی عظمت پر بات ہو رہی ہے کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم والے سلام کیا سوالے بھائی آپ کا رشتہ داروں سے متعلق آپ فرمارے تھے ہاں رشتہ داروں کئی حصو سے ہمیں پریشان کر رہے ہیں کیوں پریشان کر رہے ہیں کیا ہو گیا بس وہ ان کو گم رہی ہے ہم اللہ تعالیٰ گرزا پر جھوڑ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرو اس کے بارے میں مطلب رشتہ دار ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کاروباری مسئلہ ہے یا کوئی خاندانی جھگڑا ہے یا آپ زیادہ فیننشل سٹرونگ ہیں یا کوئی نہیں کوئی سٹرانگ نہیں ہے ہم تو بس صادر لوگ ہیں وہ بس ان کو گم رہی ہے اچھا گم رہی ہے آپ مطلب دین سے قریب ہیں وہ دین سے دور ہیں ایسا ہے معاملہ جی جی ہاں 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 اچھا جا ایسا تو نہیں ہے نا کوئی مطلب بعض اوقات رشتہ منع کر دیا جاتا ہے پیسے عرض کا معاملہ ہوتا ہے نہیں نہیں بلکل نا بچوں چھوٹوں بڑوں سب کے ساتھ انہوں نے آپ کا خاندہم کا جال چلا بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دیں گے جناب وقت کم ہوتا ہے معذرت خواہوں جی مفتی صاحب میں نے آپ سے کہا تھا شورٹلی مجھے شورٹلی صرف اتنا سے بتا دیں یہ جو ابھی محنت کشو سے ریلیڈڈ بات ہو رہی تھی کہ وہ فیلیر فیلیر اور وہ پھر مایوس ہو جاتا ہے انسان وہ سلسل محنت کرتا ہے ریزلٹ اسے نہیں ملتا ریزلٹ اٹھاتا ہے آپ کا آئیڈیا لے کے چلا جاتا ہے جینئس وہیں مر جاتا ہے جس کا پیسہ آئیڈیا ہوتا ہے وہ کیا کرے اصل میں آپ نے کولو کے بیل کی مثال سنی ہوگی تو محنت کے پیچھے کچھ چیزیں ریلیڈ کرتی ہیں بندہ کولو کے بیل کی طرح خالی چکر نہ لگاتا رہے بلکہ جب محنت کرتا ہے تو اس کی محنت اور اس کے نتیجے کے درمیان کوئی تناسب ہونا چاہیے کوئی مناسبت ہونی چاہیے آپ جس چیز کا نتیجہ اخص کرنا چاہتے ہیں محنت اس کے موافق ہوگی تو ایک آتھ بار ناکامی ضرور ہوگی تاکہ پتا چلے کہ آپ نے یہ غلطی کیے پھر اس غلطی کو صداریں گے تو اس نتیجے کو لیکن اگر محنت اور نتیجے میں کوئی تعلق ہی نہ ہو علاقہ ہی نہ ہو آپ کہیں کہ میں کہیں بھی روزانہ جو ہے اپنے گھر کے اندر گڑا کھوڑتا ہوں لیکن پیٹرول نہیں نکلتا صحیح میں کھڑا کھوڑتا ہوں ریلیونسی ریلیونسی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تاکہ اچیومنٹ ہو ظاہرہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی مقام کوئی موقع کوئی مناسبت ہوتی ہے صحیح تو محنت ایسی کی جائے کہ اس کا آپ کے نتیجے سے گہرہ تعلق ہو اور پھر آپ کہیں کہ نہیں نتیجہ نہیں آیا ایسا ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ہی اس پر رکھا ہے کہ نتیجہ تب آئے گا جب آپ محنت کریں گے اور جب آپ محنت کریں گے تو یہ نہ کہیں کہ نتیجہ نہیں آیا کوئی غلطی ہو سکتی ہے کوئی تھوڑی سی کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن بارا نتیجہ محنت کا لازمی آتا ہے ہمت نہیں آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے اور بعض اوقات ظلم بھی ہو جاتا ہے محنت کرنے والے کے ساتھ کوئی اور نتیجے کو جو ہے وہ کر لیتا ہے قابض ہو جاتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا لیکن آپ نے فرمایا کہ محنت کرنے والے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام کیا سوال ہے آپ کا وعالیکم السلام آپ سوال پوچھ لیں میرا سوال یہ ہے کہ امام مسجد جو سر پر امامہ بانتے ہیں جی اس سے پر امامہ بانتے ہیں بعض کات امامہ وہ چھوٹا ہوتا ہے ان کا عام صافہ وغیرہ کیا اس کا بھی پورا سوا مل جاتا ہے امامہ کا یا امامہ فل پورا ہی ہو تو پھر ہی سوا ملے گا اچھا ٹھیک ہے مطلب امامہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو امامہ کا پورا سواب جو مکمل جو عجر ہے بہتر ہے اچھا یہ بھائی نے امامہ کے حوالے سے پوچھا اور بہن نے درود کے حوالے سے پوچھا اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ دیکھو عجر و سواب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے ٹھیک ہے کس کو کتنا دے جتنا چاہے دے اور یہ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کی نیت پر صحیح آپ کی نیت کیا تھی اگر نیت اچھی ہوگی خالص ہوگی تو عجر و سواب اردو کے درود شریف میں بھی مل جائے گا اور چھوٹے امامے میں بھی مل جائے گا نیت درست نہیں ہوگی تو عربی کے مسنون درود بھی پڑھ لیے جائے دکھاوا ہوگا تو عجر و سواب نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عجر و سواب کا کرائیٹیریا رکھا ہے کہ نیت کیا ہے انمالعمالو بن نیاد تو عجر و سواب اللہ نے دینا ہوتا ہے اور ویسے بھی عجر و سواب جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا تو وہ عجر و سواب یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے مقرب بن رہے ہیں آپ کی جو ہے وہ روحانی طاقت بڑھ رہی ہے اور آپ آخرت کے معاملے میں مضبوط ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کتنے مضبوط ہو رہے ہیں اور عجر و سواب ہمیں دکھایا نہیں جاتا ہے کہ جس کو ہم تولے اور جمع کریں اور روز گنتی کریں اس طریقے سے لوگ سوال کرتے ہیں اپنی نیت پر توجہ دیں یعنی result depends on intentions اپنی نیت پر توجہ زیادہ کریں سوال ہم سے بہن نے پوچھا بھائی نے پوچھا تھا کہ وضو کے بغیر تسبیح اٹھا کے دروش شریف پڑنا تو تسبیح بھی وضو کے بغیر اٹھائی جا سکتی ہے دروش شریف بھی وضو کے بغیر پڑا جا سکتا ہے اور کوئی دیگر وضائف بھی پڑے جا سکتے ہیں وضو کی شرط ہے نماز کے لیے قرآن کو چھونے کے لیے بیت اللہ کے تواف کے لیے ان چیزوں میں وضو شرط ہوتا ہے لیکن اگر کوئی زبانی قرآن پڑتا ہے بغیر چھوے تو کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح موبائل میں اگر سورہ یاسین یا سورہ ملک وغیرہ سنتے ہیں اور وضو نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور بعض اوقات وہ سورہ یاسین وغیرہ جو ہے وہ اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی یہی فتوہ ہے جو مضبوط فتوہ ہے وہ یہی ہے کہ اسکرین پر جو آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک اس میں اور آپ کے بیچ میں ایک چیز حائل ہو جاتی ہے ڈائریک قرآن پاک کو ٹچ کرنے میں جو ہے وہ وضو کا حکم ہے تو یہاں پہ ڈائریک قرآن پاک کو آپ ٹچ نہیں کر رہے ہوتے یہی وجہ ہوتی ہے کہ موبائل کو آپ آف کرتے ہیں تو وہ ڈیجٹ جو ہے وہ موجود نہیں رہتے برکران نہیں رہتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ مہموری کے اندر کسی چیز کا موجود ہونا اس بات کا متعقاضی نہیں ہوتا کہ وہ باقاعدہ متحقق ہے اور وہ آپ اس سے مس بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے تو مہموری کے اندر یہ چیز موجود ہے یہ بالکل ایسے جیسے ایک حافظ کی مہموری میں پورا قرآن ہوتا ہے اس کے سینے میں پورا قرآن ہوتا ہے تو اب وہ کیا کرے اب وہ واشروم جائے نہ جائے آپ سمجھ رہے ہیں بالکل ٹھیک اب اس نے ایک لاس کالر کو بس میرا سوال ہے کہ میں جب کوئی نیکی کے رسپے پہ جلتا ہوں یا کوئی اچھا کام سن رہا ہوں کچھ بھی سن رہا ہوں تو مجھے غلط خیال آتے ہیں میں نیکی کی طرف دیکھ رہا ہوں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں کوئی اچھا بیان کر رہے ہیں تو میں سن رہا ہوں تو وہ جب غلط غلط خیال آتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کا سوال اور ہم سمجھ گئے پڑھ رہا تھا اور اس میں پھر اس کی جو آیت تھی کہ برتنے کی چیز بھی جو ہے وہ لوگوں کو مانگنے پر نہیں دیتے برتنے کا مطلب استعمال کی چیز جو عام استعمال میں ہوتی ہے برتن ہو گئے سامان ہو گیا یہ جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں مجھے صرف یہ اپریشیٹ کرنا پہلے بہت ضروری ہے کہ بھائی نے کہا کہ میں یہ گھر میں پڑھ رہا تھا اور میری وائف نے یہ کہا یہ جو گھر کا رجان ہے میں مطلب اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس گھر میں اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہو سنا جاتا ہو اس پہ تفسرہ کیا جاتا ہو اور پھر اس کی تصحیح کی جاتا ہے کیا بات ہے اللہ ایسا ماحول ہر گھر میں ہر گھر میں یہ جو سامنے سے جو جواب آیا تھا نا کہ ہم دوسروں کو دے دے اور خود اپنے استعمال کے لیے اصل میں جو اجتماعی زندگی کا تصور اور مسلمانوں کے بھائی چارے کا جو تصور ہے آپ کو بتا ہے پہلی بار حضور علیہ السلام نے بھائی چارہ کیا تھا تو کیا ہوا تھا جو معاخات مدینہ ہے یعنی معاجر کو انسار کا اس طرح بھائی اور حصے دار بنا دیا تھا کہ اس نے اپنی جائداد اپنے باغات اپنے اموال ہر چیز جو ہے وہ آدھی خود رکھی آدھی اپنے بھائی کو دے جو اسلام جو مثالیں دیتا ہے وہ تو اس سے بہت اونچی مثالیں دیتا ہے یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے قرآن کہتا ہے کہ ایک عام استوال کی چیز بھی نہیں دے سکتے اپنے پڑوسی کو تو کس طرح حسن معاشرت قائم ہوگی اور کس طرح محبت قائم ہوگی اور کس طرح اتحاد قائم ہوگا لہٰذا اس بات کو خیال کرنا چاہیے ٹریکٹر کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ اس کی عجرت بالکل لے سکتے ہیں یہ کاروبار ہے اور ظاہر سے بات ہے کاروبار نیک نیت سے کرے تو وہ عجر و سواب کا باعث بن جاتا ہے اگر محنت اللہ تعالی کی رضا کے لیے نہ ہو تو کیا عجر و سواب ملے گا یا نہ ملے گا اچھا اللہ تعالی کی رضا کی نیت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے مثلا بال بچوں کی کفالت کی نیت بھی اللہ کا حکم ہے تو اگر کوئی یہ نیت کرتا ہے تو اللہ کی رضا شامل ہو گئی کسی سے سوال نہ کرنا پڑے کسی کی محتاجی نہ ہو کوئی شخص یہ سوچ کے محنت کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے لہذا یہ نیت کرنا بھی یہ اللہ کی رضا کی نیت ہے تو دائرے گا اب نیت کرو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتا ہوں اور دوسرا یہ جائز نیتیں بھی کی تو یہ اللہ کی رضا میں شامل ہو جائیں گی اور عجر و سواب ملے گا لہذا یہ تصور کرنا کہ محنت کی تھی نیت نہیں کی تھی تو اب عجر و سواب ملے گا کہ نہیں انشاءاللہ ملے گا لیکن اچھی اچھی نیت کر لے تو اور بڑھ جائے گا رشتدار پریشان کرتے ہیں اور نیکی کے معاملے میں جو ہے وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے وہ شیطان نے کہا بھی تھا کہ میں سرات مستقیم پہ بیٹھوں گا وہ کوئی شراب کھانے پہ نہیں بیٹھے گا اور لوگوں کو بیک آئے گا وہ ایسے راستے پہ بیٹھے گا جہاں لوگ نیکی کے راستے پہ چل لے ہوں گے تو وہاں پہ اس راستے سے لوگوں کو ہٹائے گا تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے آپ کتنے مخلص ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نیکی کی طرف بڑھنے میں کتنے مضبوط ارادے کے ساتھ آئے ہیں اور اس کے لئے کتنی محنت کر سکتے ہیں اب آپ کی محنت کا امتحان ہے اس میں بھی محنت درکار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لئے اور بڑھنے کے لئے قرآن نے کیا کہا جو ہماری طرف آنے میں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے بارگاہ میں جگہ دیتے ہیں تو محنت تو کرنی پڑے گی آپ کا مقابل تو پہلے دن بتا دیا تھا کہ شیطان مقابل ہے آپ جب اس طرف آگے وہ روکے گا تو جس طرح ہمارے دنیاوی معاملات کے اندر رکاوٹیں دور آتی ہیں مقابلہ کرتے ہیں اس کو دور کرتے ہیں ادھر دینی معاملات میں بھی شیطان رکاوٹ پیدا کرے گا پہلے سے پتا ہونا چاہیے لاحول پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے اپنے ارادے کو مضبوط رکھنا چاہیے اور رشتداروں کے ساتھ حد تل امکان کوشش کریں کہ ان کے ساتھ وہ غلط بھی کریں آپ جو ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کریں انشاءاللہ اللہ اس کا بہتر نتیجہ کیا بات ہے تینکیو سو مجموع صاحب بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے کم وقت میں بہت سارے سوالات بھی جوابات دیدی اور موضوع کو ابھی ماشاءاللہ خوب معاصرہ کیا ناظرین نگرام میں جاتے جاتے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے معاملات زندگی میں ضرور محنت کریں اور محنت ہی انسان کو ریزلٹس دیتی ہے محنت سے آر نہ ہو آری نہ ہو کیونکہ ہمارے ہاں لوگ یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے وہ سکسس کے کہ بس کوئی شارٹ کٹ لگ جائے اور میں عرب پتی بن جاؤں چلیں ٹھیک ہے اگر اللہ تعالی نے آپ کے نصیب میں کوئی خزانہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یک دم آپ پہ کرم ہونا ہے تو اللہ آپ کو یقیناً اللہ تعالی دیتا ہے ایسی مثالیں ہیں لیکن اللہ تعالی محنت کرنے والوں کو زیادہ پسند فرماتا ہے اچھا معاملات زندگی کی محنت اپنی جگہ تجارت کی کاروبار کی اور جس ادارے میں جس ڈپارٹمنٹ میں آپ ہیں وہاں محنت کر کے مخلص دیانتداری کے ساتھ اپنی نوکری سے انجام دے رہے ہیں یہ محنت اپنی جگہ لیکن ایک محنت جس کے مطالق مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اس محنت کو میں بہت اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آج کا نوجوان جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پانچ وقت اللہ کی آواز پر آکے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کے لئے ہاتھ بانتا ہے شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے اور وہ اس وقت صرف نماز نہیں پڑا ہوتا بلکہ شیطان سے لڑ بھی رہا ہوتا ہے برے خیالات اس کے گرد حسار بان لیتے ہیں مگر وہ اپنے خیالات سے لڑتا 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 رکو میں بھی جاتا ہے سجدے میں بھی جاتا ہے قائدہ آخرے تک اپنے نماز کا مکمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر کتنا پیار آتا ہوگا کہ اس بندے کو کتنا شیطان زور لگا کے روک رہا ہے میرے راستے زہرڈانے کی کوشش کر رہا ہے مجھ سے دور کر رہا ہے مگر یہ میرا قرد پانا چاہتا ہے اور اپنی ماں و بہنوں کے لئے یہ ایک چھوٹا سا سوال کہ مطلب ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ جو احکام خداوندی کو گھر میں تفسرہ مرساہب نے کہا وہ ایسا بہت اچھا کلچر ہے اللہ کرے رائج ہو جائے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی باتیں قرآن کو پڑھا جائے غور کیا جائے اور گھر میں رائج کرنے کوشش کی جائے لیکن ہماری جو ماں بہنیں احکام خداوندی میں ایک ہوتی حجت سوال قائم کرنا لیکن ایک ہوتا ہے اس کو بعض اوقات سوال میں آپ ڈینائے کر رہے ہوتے ہیں اس حکم کو تو خدا کے لئے میری ماں و بہنوں سے ایک گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے حکامات اللہ کو فاقیت دیں اللہ کے رسول کو فاقیت دیں اپنی عقل کو جو ہے اس کے ماتحد کر لیں تابع کر لیں فرما بردار کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا سکون بھی دے گا اتمنان بھی دے گا آخرت بھی آپ کے اچھی ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ